نمسکر دوستو آپ کا شوقات ہے ہماری یوٹیوب چینل پر آج ہم بتانے جا رہے ہیں آپ کو سپیڈ کنٹرول آپ ڈی سی موٹر کے بارے میں سر پرطم ہم لوگ لیتے ہیں موسپیٹ ہے یعنی ٹانجیسٹر ہے تین ٹانگ والا ہوتا ہے اسے ٹانجیسٹر کہتے ہیں پی ڈیوال فائب یعنی پی پچپن این ایف موسپیٹ کہلاتا ہے اس میں تین پرکار کے ٹانگیں ہوتی ہیں جس کا نام ہوتا ہے ایمیٹر بیس کیلیکٹر ان تین ٹانگوں کے मاظن سے ہم لوگ موٹر کو بناتے ہیں دیکھیں کیسے بناتے ہیں اس میں دوسرا پروڈکٹ ہمارا آ جاتا ہے ریزیسٹنس یہ ریزیسٹنس کہلاتا ہے اس میں دس کلو اوم کا ریزیسٹنس کہلاتا ہے اس ریزیسٹنس میں کو ہم لوگ کلر کوڈنگ کے حساب سے ریزیسٹنس لیتے ہیں اس کی پہچان ہم لوگ کلر کوڈنگ کے ماظن سے لیتے ہیں اب تیسرا ہمارا آ جاتا ہے 50 ki a potential meter یعنی اس کو بولتے ہیں ہم لوگ potential meter کو ہم لوگ بولتے ہیں peak regulator کلاتا ہے جس کے مادر ہم سے کسی بھی fan کو کنٹرول کا کیا جا سکتا ہے کسی بھی current کو چلانے سے پہلو اسی speed کو کم زیادہ کیا جاتا ہے اس کو ہم لوگ potential meter بولتے ہیں یعنی اسے بولتے ہیں ہم لوگ regulator آپ دیکھیں ریگولیٹر کے بعد ہم لوگ لیتے ہیں ایک دس بولٹ کی پانچ بولٹ کی موٹر لے لیتے ہیں جس میں ہم لوگ فین پنکھے لگا دیتے ہیں جس سے ہم لوگ اسے بناتے ہیں اور اب فین کی کنیکشن کے موٹر کی کنیکشن کو ہم لوگ ٹرانزیسٹر کے ایمیٹر بیس کلیکٹر کے مدھم سے ہم تینوں پوائنٹ میں کسی ایک پوائنٹ پر کر دیتے ہیں اب ہم لوگ پوائنٹ پر کر دینے کے بعد ہم لوگ اسے سیدھے کنیکشن کر دیتے ہیں کنیکشن کرنے کے لئے ہم لوگ سولڈنگ آئرن کا پروک کرتے ہیں جو سولڈنگ آئرن آتے ہیں ہمارے دس وارڈ کا آتا ہے پندرہ وارڈ کا آتا ہے یعنی کی آپ سکتا کہ ہم لوگ سولڈنگ اسٹیشن کو لیتے ہیں سولڈنگ اسٹیشن لینے کے بعد اسے ہم لوگ سولڈنگ وائر کے مادہم سے ہم اسے کنیکٹ کرتے ہیں اور کنیکٹ کرنے کے بعد اسے ہم اس کے وائر کو کنیکٹ کر کے جوڑتے ہیں آپ دیکھئے ہم لوگ اسے سے آپ کو موز پیٹ یعنی یہ آپ کو موز پیٹ کو یعنی ٹرانجیسٹر کو بھی ہم نے وائر کو کنیٹ کر دیا اور ریگولیٹر کو بھی ہم نے کنیٹ کر دیا اور فین یعنی موٹر کے وائر کو بھی ہم نے کنیٹ کر دیا موٹر کے وائر کو فین کے وائر کو کنیٹ کرنے کے بعد ہم لوگ دو سپلائی ریالک سے نکالتے ہیں ایک سپلائی کا کنیکشن رہتا ہمارے ٹرانجیسٹر سے رہتا ہے جو تین ٹانگ والا ہوتا ہے جو آپ کو کالے کلر کا دکھ رہا ہوگا اور اس میں لیک کلر کا کالے کلر کا اور اس میں ہول ہے وہ ٹرانزیسٹر کہلاتا ہے اس ٹرانزیسٹر میں ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹرانزیسٹر کو سپورٹ کرنے کیلئے ہم لوگ سلبر کلر کا ایک پلیٹ لگاتے ہیں جسے ٹرانزیسٹر ہیٹنگ نہیں کرتا ہے ٹرانزیسٹر کسی پرکار کی کوئی پرکار کی خرابی نہیں ہوتی ہے اور صحیح طریقے سے بیٹھانے کی بھی کام کرتا ہے آپ دیکھئے ہم لوگ اس میں سولڈنگ آئرن کے مادہم سے ہم لوگ اسے کنیٹ کرتے ہیں اس وائر کو اور اس وائر کے مادہم سے ہم لوگ اسے کنیٹ کرتے ہیں آپ دیکھئے ہم لوگ دو وائر نکال دیئے ہیں دو وائر نکالنے کے بعد اپن اس موٹر کو کنیکشن کو کنیٹ کر دیتے ہیں اور کنیکشن کمپلیٹ کرتے ہیں کنیکشن کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم لوگ اسے کنیٹ کرتے ہیں دیکھئے کنیکشن کیسے کمپلیٹ ہوتا ہے کنیکشن کو کمپلیٹ کرنے پر ہم لوگ کیا کیا سودھانیاں رکھتے ہیں سرپرثہ میسے سودھانیاں رکھنے کے لیے ہم لوگ کو اس ٹرانجیسٹر کو ایک طرف ہونا چاہیے دوسری طرح کیونکہ آپاس میں وائر کنیکٹ نہ ہو نہ ریسٹنس کی وائر کنیکٹ ہو نہ ہی اس میں ریگولیٹر کی وائر کنیکٹ ہو جو نہ ہو جو کسی پرکار کا کوئی بھی کرن پریوگ نہ ہو سکے اور جس سے ہمارا یہ ٹرانجیسٹر اور فالٹ نہ ہو سکے اور صحیح طریقے سے ہمارا وہ کار کر سکے جس سے اپنے لوگ اسے ٹرانجیسٹر کو اپنے لوگ بناتے ہیں اور اسے سپیڈ کنٹرول اب ڈی سی موٹر کہلاتا ہے اب دیکھیں دو وائر ہیں ان دونوں وائروں کو اپنے لوگ اب بیٹری کے مادہ ہم سے ہم لوگ کنیکٹ کرتے ہیں بیٹری کے بارے میں آپ کو ہم بتا دیتے ہیں بیٹری ہوتی ہے 9 بولڈ کی 10 بولڈ کی 15 بولڈ کی 25 بولڈ کی جو جیسے آپ سکتا انوصار آپ کو بیٹری لینا ہے یہ دیکھیں بیٹری کہلاتی ہے اس میں 5 بولڈ کی 9 بولڈ کی اب بیٹری ہوتی ہے اب بیٹری کو ہم لوگ ایک سولڈنگ آئرن کے مادہ ہم سے جو الگ سے ہم لوگ وائر نکالتے ہیں اس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں اب دیکھیں سولڈنگ آئرن میں ہم لوگ سولڈنگ وائر ہوتی ہے اس وائر کو مادہ ہم لوگ سے کنیکٹ کر دیتے ہیں اس وائر کو اور کر دیتے ہیں اب دیکھیں اسوڈنگ وائر کے مددلے میں ہم لوگ کنٹ کنٹ کرنے کے بعد ہم لوگ اس میں یہ دیکھائی ہیں ریگولیٹر میں ہم لوگer passenger اس کے لئے دیکھیں ہم لوگ والی عیمال میں پوپلپس کردے ہیں ہم لوگ کپلپس کر رہے ہیں اب یہ دیکھئی ہے پلپس کرنے پاتے ہمارا موٹر سپیڈنگ بتا رہا ہے موٹر ہمارا چل رہا ہے دیکھئے مرٹیک م subtر اس طرح ہم لوگ کسی بھی موٹر کی صحیحتہ سے چھوٹی موٹر کی صحیحتہ سے ہم لوگ اس میں فین کو کنٹرولنگ کر سکتے ہیں چاہیے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو چھوٹا ہے تو اس کے چھوٹا ہے اپکرین کا پروپ کرتے ہیں بڑا ہے تو بڑے اپکرین کا پروپ کرتے ہیں اب دیکھئے اسے ہم گھوماتے ہیں یہ دیکھئے گھوما رہے ہیں تو اس کی سپیڈ بڑھ رہی ہے جتنے جتنا اسے گھومائیں گے جس کی اسے چھمتا ہوتی ہے اس کے حساب سے ہم لوگ اسے گھوماتے ہیں تو اس کا سپیڈ کے حساب سے فین چلتا ہے جتنا وہ دھیمہ چلائیں گے تھوڑا سا کریں گے تو دھیمہ چلے گا فین دیکھئے دیرے 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 سپیڈ بڑھاتے ہیں تو سپیڈ بڑھتی جاتی ہے اور ہمارا یہ چلتا جاتا ہے اس طرح کر کے ہم لوگ اب اس کی سپیڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں دیکھئے یہ سپیڈ کو ہم نے زیادہ کر دیا یہ دیکھئے یہ تو کم کیا زیادہ کیا کم کیا زیادہ کر دیتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ کم کر دیئے ہم لوگ اس پیڈ زیادہ کر دیئے کم کر دیئے ایسے کر کے اس کی سپیڈ بڑھتی آتی ہے چلتی آتی ہے اور اس طرح ہم لوگ اسے بنا لیتے ہیں یہ ہمارا چھوٹا پروجیکٹ کہلاتا ہے اس میں سکول کالیج جیسے کوئی سے بھی ہوتا ہے میجر پروجیکٹ مائنر پروجیکٹ ہوتے ہیں بڑے بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں اس طرح اسے دیکھ کر ہم لوگ بانے